نے بڑی جرت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیر ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا خدا کی قسم یہ بہت بڑی گستاخی ہے اور اب بکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیر ابن شعبہ کے خلاف تلوار اٹھاتا میرے بھائی اگر ہم نے اس ملک میں صحابہ کرام کا دفاع نہیں کیا یہ ٹچے اٹھتے رہیں گے اور بکواس کرتے رہیں گے آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں سے اسلاف کی محبت اور عقیدت ختم اس کو لگام دینے کی ضرورت ہے اس کو روکو اس کے خلاف بھرپوت احتجاج ہونا چاہیے اس کے خلاف فی آر ہونی چاہیے سوشل میڈیا پہ آپ کو بھرپوت احتجاج کرنا چاہیے تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے بھی چینل ہیں اس ٹاپک پر انجینئر کے خلاف بھرپوت احتجاج کریں اس کے چینل کو بند کرو ان سبسکرائب کرو یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے کسی قیمت پہ ہم اس کو نہیں برداشت کریں گے آج یہ گستاخی کیے کل اس سے بڑی گستاخی ہوگی اور لوگوں کے موہ کھل جائیں گے امام انیفہ رحمت اللہ علیہ کہ آج ہم نے اپنے اوفیشل چینل سے بھی شیئر کروایا اس سے پہلے لامہ بدردین اینی مولا لیکاری ان کے بھی شیئر کروائے میں یہ ان کو خانکہ جملہ برا لگا ہے اس کے بغیر بھی ٹویٹر پر ٹرینڈ چلاتے ہیں ہمیں کیا فرق پڑتا ہے ٹویٹر پر ٹرینڈ چلانے سے میرے بھائی جتنے مرزی ٹرینڈ چلائیں ان ٹرینڈ اس کے ساتھ تو حسن ہوتا ہے وہ آپ دیکھ لیں مجارٹی کومنٹس ان کے خلاف ہوتے ہیں یہ جتنے ٹرینڈ چلائیں گے ان کو نقصان ہوگا مجھے تو نقصان نہیں ہونا یعنی اس ٹرینڈ چلانے سے آپ کیا سمبت ہے میں نے روک دینا ہے یا سپوز میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو کیا جو میں نے قرآن و سنت کی تعلیمات دوں کو بتا دیں دنیا سے ختم ہو جانا ہے ایسا تو نہیں ہونا فرقوں کی دکانیں بند نقصان تو ان کو جو ہونا تھا وہ ہو چکے تو وہ واقعی وہاں نیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شگیرتوں سے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ اہل شام مجھ سے کیوں اتنا بغز رکھتے ہیں نفرت کیونکہ میں یقیدہ رکھتا ہوں میرا یقیدہ ہے کہ میں اگر حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت علی کی حمایت میں حضرت معابیہ سے لڑتا تو یہ بات کوئی غلطوں نہیں امام نیفہ نے فرمائی ہے یہ ساروں کا عقیدہ ہے جو یہ ٹرینڈ چلانے ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے ان سے سر بھی یہ پوچھیں کہ کیا حضرت علی حق پہ تھے وہ کہیں گے حضرت علی حق پہ ہیں مخالفین اجتہادی غطہ پہ ہیں یہ سب کا عقید ہے برلوی دوبندی اہل حضرت علی شیعہ شیعہ تو چلیں وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی نہیں ہٹ درمی پہ ہے چلیں اہل سنت کا دعویٰ کرنے والے تین افرقوں کا یہ یہ کیدہ ہے نا کہ اجتہادی غطہ تھی تو ہم ان سے صرف یہ پوچھتے ہیں کہ اگر اجتہادی غطہ تھی ایک لمحے کے لیے ہم ٹائم میں Đرابل کر کے واپس چلے جائیں حضرت علی کے دور میں اور آپ کو ساری عدیسیں پتائیں کہ حق میں ہیں تو پھر آپ نے کس کا ساتھ دینا تھے تو کہتے ہیں حضرت علی کہیں دینا تھا آپ نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا کیونکہ حضرت علی کمہ ہمیں ساتھ دینا چاہیئے اچھا جب حضرت علی کا آپ نے ساتھ دینا تھا آپ نے ان کی بیعت کرنی تھی آپ نے ان کی خلافت ماننی تھی تو کیا خلیفت المسلمین کا حکم وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ نے اس حکم کو ماننا تھا نا ہاں جی ماننا تھا تو حضرت علی نے آپ کو کیا حکم دینا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو لنگر تقسیم کرنا شروع کر دو یا انہوں نے کہنا تھا کہ نعرہ حیدری لگا کے تو یہ تلوار اٹھاؤ اور باغیوں کو کچھ اندھو جو سورة الحجرات کی آئے نمبر نائن میں احضر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس کے علاوہ کتال کرو جی یہی کہنا تھا تو پھر آپ نے تلوار نہیں اٹھانی تھی اپنے مخالفین پہ کیا امبار بن یاسر نے تلوار نہیں اٹھائیے ان کے خلاف اٹھائیے تو بات وہی ہے نا لیکن اصل میں آپ کو پتا ہے جملہ ہم نے احضاب بولا ہے کہ تھنک اوٹ اپ باکس ہو گیا ان کو ہو گیا کہ یہ تو مٹی ڈالنی تھی یہ اس نے کیا چیز اجاگر کر دی تو یہ دنیا کسی دعادت میں بھی اس چیز کو لے جائیں تو الحمدللہ یہ خود بھی مانیں گے اس بات کو کہ ہم حضرت علی کو حق پہ مانتے ہیں جب حق پہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ان کو حق پہ ماننے کے بعد ان کا ساتھ دینا تھا جب ساتھ دینا تھا تو مخالفت میں کوئی ایشیعہ تو نہیں تھے بریلوی دیو مندی ایل عزیز تو نہیں تھے یہی لوگ تھے اور پھر اس سے بڑی بات اس زمانے میں جو ہم یہ لوگ ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم جب اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی صحابہ اور کم اس کم تابعین ہوتے تو پھر ان کا وہ فرمولہ لگ جانا تھا پھر آپ کون ہوتے ہیں ہمیں غلط کہنے والے جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے لڑتا ہے آپ کا تو موقع فہم ہے خموش ہونے تو پھر آپ خموش ہونے تو یہ بات اپنے الحمدللہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ تھوڑی بہت اگر عزت رہ گی ہے ان کے فرقوں کی تو وہ بھی ملیہ میٹ ہو جائے ہم میں سے کوئی فرق نہیں پڑنا میں آپ کو بتا دوں نہ اس کے کرنے سے دنیا سے فائی بھی ختم ہو جانا ہے نہ اس کے کرنے سے بخاری کی حدیث ٹو ایٹ ون ٹو دنیا سے اٹھائی جانی ہے نہ جو ہم نے دو سو عادیت جمع کی ہیں وہ دنیا کی کتابوں سے ڈلیٹ ہو جانی ہے نہ ہماری ویڈیوز ڈلیٹ ہو جانی ہے میرے بھائی ساڑھے تین ہزار سے زیادہ چینلز ہیں جن پر ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہیں اور یہ تو چینل ہیں ہر بندے کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے بڑے بڑے لوگ جو یوٹیوبرز ہیں جو سلیبرٹیز ہیں ریاستی اداروں کے لوگ ہیں جو ہماری اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیکن میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ آپ سامنے آئے پس پردہ الحمدللہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اداروں کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہیں انڈریکٹیو بات ہی کر رہے ہیں سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ڈنگروہ صحیح بات کر رہے ہیں بس یہ سپورٹ کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں دیکھیں جو لوگ صحابہ اکرام کو گالیاں نکال رہے ہیں ان کے خلاف یہ کوئی ٹرینڈ نہیں چلا رہے ہیں جو صحابہ اکرام کا ہوں بھی کہہ رہے ہیں حضرت علی کے مخالفین کو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ غلطی تھی لیکن ان پر لانت نہ کریں اس کے خلاف ٹرینڈ چلا رہے ہیں یہی باتیں ساری کیا ڈاکٹر تعلقادری صاحب نے نہیں کی ہوئی ہیں صاحب نے کی ہوئی ہیں الحمدللہ تو کوئی مسکتہ نہیں ہے آپ صرف میرے اس کلپ کا انتظار کریں جو فلمدی ایک بخرے جہاں میں ریکارڈ ہو گیا وہ ہے جیسے کوئی اور چیزیں وہ کلپ انقریب آنے والا ہے انشاءاللہ اس کا عنوان ہے قادلین عثمان نے مولا علی کو خلیفہ چنا سوالیہ نشان یہ کہتے ہیں جی انہوں نے چنا میں نے ان کی پھر طبیعت صاف کی ہے ٹھیک ہے جی تو بتایا ہے کہ وہ حقیقت کیا تھی اس میں کافی سارے ٹاپکس میں نے کور کی ہیں میں وہ انشاءاللہ میرے لئے بیس پچیس منٹ کی گفت ہوئے ہیں اس میں میں نے امام علیفہ رحمت اللہ علیہ کا بھی والا حوالہ اس میں انشاءاللہ ڈسکس کیا وہ ڈسپلی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی تو کافی سارے والے ہیں بس آپ یہ چیزیں ان کو شیئر کرواتے جائیں مولا علی کاری کا اور وابیوں کو کرانا ہے تو محمد الواب صاحب کی کتاب ان کے بیٹے کی عبداللہ بن محمد بن عبدالواب اس کے بارے میں تو یہ خموش ہیں بولی نہیں رہے تو اصل میں یہ جنگ ہار چکے میں ہیں ان کو پتا ہے تو اس لئے آپ یہ دیکھیں یہ حدیث کے بارے میں بھی معاذ اللہ اس کو ہی نہیں پتا کہ معاذ اللہ کہنا ہے معاذ اللہ کہنا ہے سعید ابن معاذ وہاں میم کے اوپر پیش ہے یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے جنہیں آلم اور آلم کا بھی فرق نہیں پتا کوئی جو بندی آلم ہو کوئی اہل حدیث آلم ہو آلم نہیں آلم بیسے آلم بھی ٹھیک ہے عائد و دنیا داری ہے یہ آلم ہے آلم نہیں ہے یہ ان لوگوں کی یعنی یہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا ہی عام مندقر میں اسے نہیں اس پر گوھروں گا لیکن ان کا تو بڑا زوم ہے نا کہ ہمیں بڑی عربی آتی ہے تو میں بتا رہا ہوں ان کو معاذ اللہ اور معاذ اللہ کا ہی فرق نہیں پتا کہ ہم نے پرونونسیشن درست طریقے سے کس طرح دار حدیث پڑھ کے اس پر معاذ اللہ یہ مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو را ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس حاندان کے اوپر حملہ آور اس حاندان کی توہین و تشنی کرنا ایک حدیث گڑی ہوئی ہے یعنی مفہوم گڑا ہوا حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معاذ اللہ یہ امیر محبیہ کا تھا امیر محبیہ نے قتل کیا تھا امیر محبیہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں وہ تو جہنم کی طرف بلانے والا تو جی وہ فام غلط لے رہا ہے تو صحیح فام بتا نہ بتا کون قاتل ہے اور بتا کہ تیرے بزرگ کس کو لکھتے آئے بتا محمد الرواب صاحب کی کتاب سے نہیں بتا سکتے انہیں پتا ہے اور میں نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ آیت مبالا جو نازل ہوئی اس کنٹیکس میں صحیح مسلم کی حدیث سکس ڈبل ڈو ڈو ڈیرو یہ مبالے کے جو چیلنج کرتے ہیں کبھی یہ سٹیٹ سے بیانے نہیں کر سکتا پوری عدیث تو اس میں سبو شتم کا ذکر ہے اور سعید مناجو سننہ سے اپنے روانی اببہ ابن تیمیہ کا حوالہ نکل کرنا ہے جس میں اس نے فننگ دی بلیکس کی ہے کہ معاوی ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے سعید ابن ابی وقاس کو علی پر سب کرنے کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور حضرت علی کے تین فضائل بتائے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو حرون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بات کے نبی نہیں اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور تیسرا آیت مباحلہ والا حوالہ دیا سعید ابن ابی وقاس نے کہ نبی الاسلام نے مباحلے کے موقع پر نجران کے عیسائیوں کے گیسٹ رسول اللہ نے حضرت علی حسن حسین اور فاطمہ رضی اللہ عنہ مجمعین مواری مسلام مجمعین کو لیا اور کہا اللہم ہاولائی اہل بیتی یہ تین فضائل سنائے تھے یہ ہے حدیث مباحلہ اور آیت مباحلہ یہ بیان کر سکتے ہیں اس کا تو سٹارٹیس سے معاویہ نے حکم دیا تو سعید ابن ابی وقاس نے کہا میں ہر کز علی پر سب نہیں کروں گا اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کون سی بات مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب بلکہ علی ابن ابی طالب نہیں کہا ابو طراب کہا اور بنو میہ جب ابو طراب کہتے تھے تو وہ تنقیص کے لیے کہتے تھے یہ بھی مسلم شریف میں حدیث ہے نا جب سال ابن سعید السعادی کو بلائیا گیا اور کہا کہ آپ علی پر سب وہ شتم کریں انہوں نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گا انہوں نے کہا اچھا کہہ دو ابو طراب مٹی والے پر لانت اس کا کچھ چیز ہے بخاری کے اندر موجود ہے سال ابن سعید السعادی نے کہا کہکہ لگایا بخاری کے لفاظ ہیں انہوں نے کہکہ لگایا انہوں نے کہا تم تو ابو طراب نام حضرت علی کا تحقیر سے لے رہے ہو اور علی خوش ہوتے تھے اس نام سے اچھا بنو میہ کو یہ کہانی تھی کہ حضرت علی کی چھیڑا مٹی والا پھر انہوں نے کہا اچھا تو آپ سنائیں کہ یہ نام پھر کیسے پڑھا ہے انہوں نے کہا سنو اور یہ عدیث بخاری اور مسلم دونوں میں مسلم میں سکس نبل ٹو نائن حضرت علی کے فضائے میں چپٹر میں بخاری مسلم میں انہوں نے کہا ایک دفعہ فاطمہ اور علی کا جھگڑا ہوا میہ بی بی ہونے کے ناتے حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گے یہی شریف حامند کی نشانی ہوتی بی بی کو نہیں نکالتا خود نکالتا رسول اللہ آئے تو آپ نے فرمایا فاطمہ تیرے چچا کے لڑکا کدھر گیا کہا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گے آپ نے ایک صحابی کو روانہ کیا ڈھونڈو کدھر ہے بتایا کہ مسجد میں لیٹے ہیں مٹی میں آپ رسول اللہ حکم بھی دے سکتے تھے مولا علی خود قدموں میں حاضر ہوتے حضور نے یہ پروٹوکول دیا محبت کے اظہار کے لیے خود تشریف لے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی کپڑوں سے چاڑھتے ہوئے کا اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ بس وہ مولا علی کو اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لیا علاقہ آپ ہی کنیت ابو ابو الحسن تھی تو یہاں جو مسلم کے لفاظ ہیں تجھے کونسی چیز مانے ہے کہ ابو تراب کے اوپر ساتھ تو سب نہیں کرتا کہتے ہیں جی مام نبوی نے جواب دیا مام نبوی نے جواب دے کہ اپنی عزتی قوائی ہے نا نبوی نے یہ جواب دیا کہ وہ اصل میں کہنا چاہ رہے تھے کہ لوگ تو علی کو گالیاں دیتے ہیں آپ مجھے کو علی کی ایسی فضیلت سنا دیں حضرت موابی فضیلت سنا چاہ رہے تھے تاکہ بنو عبیہ کے لوگوں کو قائل کریں واہ واہ سبحان اللہ تو اس لیے کہہ دیتے ہیں بھئی حدیث اپنی حفاظت خود کرتی ہے ان کے جو الفاظ ہیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اور ابن تیمیہ نے مراج السنہ میں لکھا کہ موابیہ نے سب کا کہا تو انہوں نے انکار کیا اور اس سے بڑھ کر سن نسائی القبرہ میں اس کا ایک طریق موجود ہے خصائص علی والے چپٹر میں علام مصطفی زہین نے اس کی صندت صحیح کعاو ہے یہ سیم عدیث مسلم کی ہے اس کے آخر میں الفاظ ہے سعج ابن عبی وقاس کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ چریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا جب سے میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا تو پتہ چل گیا کہ وہ ڈانٹ پڑھائی تھی حضرت سعج نے جی وزیلت نہیں سنائی تھی اور سن ابن عماجہ میں تو آگے الفاظ ہے چوتھی وزیرت میں انہوں نے سنائی جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو الحمدللہ احادیث میں چیزیں باز ہیں یہ میں نے ساری چیزیں فائی بی کے اندر بیان کی مئی ہیں اب یہ چونکہ ہمارے